مذہبی معاملہ ہے شریعت کا معاملہ ہے حکومت اس کے اندر جبران مدافلت کر رہی ہے اس کو ہم مدافلت سمجھتے ہیں دین میں رفناندادی سمجھتے ہیں اگر کوئی قانون بنانا تھا تو وہ جو شریع معاملات کے اندر ایکسپرٹ ہیں مفتی ہیں فقہاں ہیں مذہبی معاملات کے دائرے میں رہ کر اور اس مسئلے کو وہ آگے بڑھاتی تو ہمارے سمجھ میں آتا کہ واقعی حکومت یہ مسلمان کے خیر خواہ ہے مگر مسلمان عورتیں کی خیر خواہی یا ان کے لیے کوئی مدد کرنا مقصد نہیں ہے ان کے یہ جو دراصل ہے یہ شریعت میں مداخلت کرنا ہے اور اگر کوئی قانون بنتا ہے تو اس فلڈ کے ایکسپرٹ سے مشورہ کیا جاتا ہے پھر کوئی بل بنایا جاتا ہے ان لوگوں نے نہ مسلمان علماء سے رابطہ قائم کیا نہ تنظیموں سے رابطہ قائم کیا نہ قانوندان لوگوں سے رابطہ قائم کیا جو ان کے جی میں آیا وہ ان لوگوں نے قادم برا دیا لہٰذا ہم پورے ملک کے مسلمان اس کو اس کا انکار کرتے ہیں اور اس بلکل نامنظر کرتے ہیں بلکل نامنظر کریں گے اگر بل پاس ہوتا ہے کینی پرستی ہوگی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر پاس ہو بھی گیا جب بھی کوئی مسلمان اس پر عمل کرنے والا ہے اور نہ کوٹ اور کچھری ہر جگہ پر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں پونجوں پر گینے جانے والے کہ جو کوٹ کا چھری کا دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں ورنہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اپنے علماء کے پاس جاتے ہیں داروستہ میں جاتے ہیں دارو قضاء میں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے اپنے مسائی کو حل کرتے ہیں لہذا یہ قانون بننے نہیں دیں گے اگر بن گیا یہ تو ظالم جابر حکومت ہے اگر اس نے اپنے زور سے اس قانون کو بنا بھی دیا جب بھی مسلمانوں پر اس کا کوئی انشاءاللہ ہوتا ہے اثر نہیں ہو اگر کچھ سانشودن کے ساتھ اگر گورنمنٹ اس بلکل آتی ہے تو ایکسپٹبل ہوگا نہیں ایسا ہے کہ وہ ہمارے جو فقہہ ہیں مفتیان اکرام ان کے پاس ان کو بلائے اور ان سے مشورہ کرے کہ یہ بل ہم پاس کرنا ہے اس کے اندر کیا کیا ترمیم ہونی چاہیے کس طریقے سے آپ چاہتے ہیں وہ بتائیں ان سے مشورہ کریں تو کیا ایکسپٹ کریں گے آپ نہیں اگر کوئی مداخلت فی دن نہیں ہوتی دین میں مداخلت نہیں ہوتی تو بلکل کوئی منظر اکرنے میں ہم کو مضائقہ نہیں لیکن ایک مجلس میں تین طلاق کو تو بیسے بھی پسند نہیں کیا جاتا ہے مسلمانوں پر نہیں پسند بلکل حادث ثابت ہے ایک ساتھ تین طلاق دینا منا ہے اور ناجائز ہے نہیں دینا چاہیے مگر اگر دے دیا تو طلاق ہو جائے یہی تو مداخلت فی دین ہے دین میں مداخلت ہے جب وہ شریعت اس کو قبول کر رہی ہے تو تم کون ہوتے ہو اس کو انکار کرنے مالی لہذا مسلمان اس کو قبول نہیں کرے گا اور جو بھی قانون بنے گا اس کی حلیت مخالفت پر آپ نے حج سبسیدی کی بھی بات کی حج سبسیدی کا قابل ٹیک ہے